ہلو فرنس بالکل بارکنی رہا ہوں ہمارے پاس ممویر سب سے مرز آئی رہا ہوں ہمارے پاس مرز میںوں نے کیا ہے مرز میںعالی مرز میں مویر تکا ہورغغف ہورتا ہے زیادہ کا اعل childish مرے پاسہ چود ہمارے پاس منیمم مین بار ہمارے پاس منیمم کتنی ہونے چاہیے سو آج بیسیکلی یہ سارا کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اچھا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مین بار سے ٹھیک ہے مین بار مین بار مین بار مین بار بیسیکلی ہم پروائیڈ کرتے ہیں اینہ شورٹر سپین میں ٹھیک ہے اینہ شورٹر سپین اینہ شورٹر سپین اگر یہ ہمارے پاس اگزیمپل کے طور پر یہ ہمارے پاس سلاب ہے لیند اس کی ہمارے پاس ٹین فیلٹ ہے ویڈ اس کی ہمارے پاس فائی فیلٹ ہے ٹھیک ہے سو اس کے شورٹر سپین کون سا ہوا ہے یہ شورٹر سپین سو مین بار ہم پروائیڈ کریں گے اس ڈریکشن میں شورٹر سپین میں ٹھیک ہے مین بارز آ پروائیڈیڈ اینہ شورٹر سپین تو منبار کیونکہ 1978 سپام میں اپنی توجہ ہم ہم ڈالتے ہیں کہ ضرورت رکھے پینٹ داitate ٹ shall اس نے ہمارے پاس نے ایک ویڈیو بنایا ڈےρο جس میں آپ نے ایک لانکس پینٹ ایک ریان پاخویں ایک سجیز بنامے has مگد رکھے پینٹ اس نے اس پینٹوں پارے پاس ا Laneاس انا اس نیزchwید پر حد کے بعد فر bow example بہر ہماری تجول رکھے پینٹ آہا رہے ہوسائی اس کو ایک سجنگ کرنے سلام ہم مین بار ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹو اچھا ایک اور بات اب یہاں پہ میں آپ کو بلٹس میں بتا دوں گا اگر آپ نے اس کو ایکسپلین میں سمجھنا ہے دیکھنا ہے اس کو تو لنک میں نیچے رسکرپشن میں دے دوں گا میں نے آرٹیکل پوسٹ کیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ آرٹیکل بھی ریڈ اوٹ کر سی سوفٹ میں لے سکتے ہو ٹھیک ہے ریڈ اوٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں آپ کو بلٹس میں ساتھ ساتھ سمجھا دوں گا تاکہ آپ لوگ صحیح انڈرسٹینڈ ہو جائے جب آپ سے کوئی کوششن پوچھے تو آپ اس کو پروپرلی آنسر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا ٹو ریڈیسٹ ریڈیسٹ انکاؤنٹر کا سکتے ہو ریڈیسٹ دی بینڈنگ مومنٹ بینڈنگ مومنٹ کونسی سیگین ٹھیک ہے جو ڈویلپ ہوتی ہے ہمارے پاس سینٹر میں تقریبا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہو گیا فسٹ یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ اس کے بعد ہمارے پاس مین بار جو ہے وہ ہم لیتے ہیں وہ ریسپونسیبل ہوتی ہے آل دی بینڈنگ مومنٹ لینے میں آل دی ٹرنسائل سٹیسز اور سپر ایمپورس لوز جو ڈویلپ ہو رہتا ہے مینز کہ وہ اس کو انکاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے مین بار انکاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے بینڈنگ مومنٹ جو ہمارے پاس ڈیویلپ ہو رہی ہے جو ٹرنسائل سٹیسز جو ڈیویلپ ہو رہی ہیں سپر ایمپورس لوڈ جو ہے ہمارے پاس مینز کہ ڈیڈ لوڈ جو ہے اس کو انکاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹو انکاؤنٹر آل دی بینڈنگ مومنٹ جو پہلے بات کر لی ٹرنسائل سٹیسز جو مطلب ایکسپینشن کونٹریکشن جو ہمارے پاس نیچے بارز میں ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے پاس جو ٹنسائل بسکلی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ٹو زون ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس کمپریشن زون ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ٹنسائل زون ہوتے ہیں ٹنسائل زون جب اوپر سے دیکھو جب لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے سو وہ اس طرح ایکسپینڈ ہو رہی ہے سو اٹھیں سائے سٹریس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے میں انبازم پروائید کرتے ہیں ٹھیک ہے پینڈنگ مومنٹ کو کرنے کے لیے سپر ایمپوز لوڈ کو سپر ایمپوز لوڈ جو میں پاس ڈیڈ لوڈ ہے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اچھا ایک اور بات میں بتاتا تھا جو میں یہاں پہ زیادہ ٹیکنیکل نہیں جا رہا تاکہ آپ لوگوں کو کیونکہ اگر میں زیادہ نیچے ڈیپ چلا گیا زیادہ وہ نیچے بوٹم تک چلا گیا سو آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گئے آپ لوگ کسی کو آنسر نہیں کر سکو گئے جب آپ سے کوئی کوششن کرے میں آپ کو اتنا پتاؤں گا تاکہ آپ کو جب کوششن کرے کوئی انٹرویو میں پوچھ لے تو آپ اس کو اگر یہ بھی بتا دونا تو وہ آپ کو ہنڈرڈ بے ہنڈرڈ دے دے گا کیونکہ آپ کو ایک قسم کا آپ کا جو ہے نا آپ کا کنسپٹ وہ آپ کا کلیئر ہوگا سو وہ کہے گا بیسیکل کنسپٹ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بندے کا کنسپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جب انٹرویوز جب ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ بان مین بار جو ہے وہ ہمارے پاس نوٹ لیس دن مین بار اس نوٹ لیس دن نوٹ لیس دن ایٹ ایٹ ایم ایم ٹھیک ہے ایٹ ایم ایم سے لیس مین بار نہیں ہونی چاہیے اگر آپ آپ کو کئی موقع ملا کہیں آپ ڈیزائننگ کر رہے ہوئے سو مین بار کم اس کم ایٹ ایم ایم ہونی ہی ہونی چاہیے اگر آپ کونسی یوز کر رہے ہو ہائی یلد سٹینڈ ڈی فارم سٹیل بار ٹھیک ہے ہائی یلد سٹینڈ ڈی فارم سٹیل بار اگر یوز کر رہے ہو اور ٹین ایم ایم ہونی چاہیے اگر آپ پلین بار یوز کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ بیسیکلی زیادہ یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈسٹریبیوشن میں ڈسٹریبیوشن بار اچھا مین بار میں ایک چیز دے گی وہ میں اسی تفتہ دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس یہ ایک زیادہ کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک سلیب ہے ٹھیک ہے مین بار جب نیچے سے آپ دیکھو گے وہ فرسٹ پہ آنی چاہیے فرسٹ پہ جب آپ ٹاپ سے دیکھو گے وہ سیکنڈ پہ آنی چاہیے مینز اس کے اوپر ڈسٹریبیوشن بار ہونی چاہیے ٹھیک ہے مین بار ہمیشہ اگر ٹاپ سے نیچے دیکھ رہے ہو تو سیکنڈ پہ آنی چاہیے اگر نیچے بوٹم سے دیکھ رہے ہو تو فرسٹ پہ آنی چاہیے means کہ man bar ہمیشہ اس طرح نیچے ہونی چاہیے distribution bar کے اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یہ concept اپنا clear رکھنا اور کدھر shorter span میں ہونی چاہیے باقی پھر اگر آپ سے کوئی more question کرے تو آپ اسے کہو کہ ہاں وہ bending moment and size stresses جو develop ہو رہی ہوتی ہیں جو super imposed load ہوتا ہے اس کو resist کر رہی ہے encounter کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا distribution bar distribution bar جو ہے وہ basically ہم provide کرتے ہیں in a longer span longer span میں in a longer span provide کرتے ہیں ٹھیک ہے کس میں one way slab جو ہوتی ہے one way slab میں ٹھیک ہے one way slab میں ہم اس کو longer span میں جو ہمارے پاس اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس جو میں نے example دی اب جو اس طرح یہ ہمارے پاس longer span ہے جو اس طرح bars پڑی ہوں گی وہ ہمارے پاس کونسی ہوں گی distribution bar ٹھیک ہے so distribution bar ہمارے پاس help کر رہی ہوتی ہے کس کو distribution bar help distribution bar helps in the distribution distribution of load and and superimposed load superimposed load superimposed load اور اور ہمارے پاس due to temperature variation ہمارے پاس جو shrinkی جو contraction ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس cracks پیدا ہو جاتے ہیں سو اس کو بھی encounter کر رہی ہوتی ہے distribution bar ٹھیک ہے جو ہمارے پاس temperature variation ہو رہی ہوتی ہے temperature میلز کہ ہمارے پاس summer میں ہور temperature ہے winter میں ہور temperature ہے سو compression contraction ہمارے پاس جب ہو رہی ہوتی ہے expansion contraction ہو رہی ہوتی ہے shrinkage ہو رہی ہوتی ہے ہو ہمارے پاس temperature variation temperature variation کی وجہ سے ہمارے پاس shrinkage stresses develop ہو رہی ہوتی ہیں shrinkage stresses so سرنکی سٹریسز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کریکس پیدا نہ ہو ٹھیک ہے ڈیسٹریبیوشن باہر بیسکلی ہمارے پاس ایک تو وہ سپر ایمپورس لوڈ ڈیسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے پروپرلی سیکنڈلی ہمارے پاس وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تیمپریچر ویریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو سرنکیج کونٹریکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سٹریسز پیدا ہو رہی ہیں اس کو انکاؤنٹر کریں تاکہ ہمارے پاس کریکس نہ پیدا ہو سکیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یوز ہم کرتے ہیں ڈیسٹریبیوشن بار ڈیسٹریبیوشن ڈیسٹریبیوشن سٹیل اس پروائیڈیڈ 오케이 ڈیسٹریبیوشن کونٹر 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 سٹریسز جو ہمارے پاس ڈیویلپ ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے شرنکیج کی وجہ سے شرنکیج سٹریسز جو ہمارے پاس وہ کیوں وہ ہمارے پاس کس کی وجہ سے ٹیمپریچر ویریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹو کونٹر all ڈی شرنکیج سٹریسز ٹھیک ہے جو سرنکی سٹریسز ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا ایک امپورٹن جو فیکٹر ہوتا ہے ہمارے پاس جو امپورٹن جو ہوتا ہے جسٹیبیوشن بار کا وہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تو پروائیڈ دی سپورٹ دی میش ٹھیک ہے جو ہم یوز کریں ایک جو میش سا بنا رہے ہیں اس کو پروپرلی اپنی پوزیشن میں رکھنا وہ ویڈی اس ویڈی امپورٹن سو اس کے لیے بھی ہم ڈیسٹیبیوشن بار یوز کریں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس مین بار کا سنٹر ٹو سنٹر ڈسٹنس پروپر رہے ہمارے پاس میش جو ہے وہ پروپر اپنی جگہ پہ رہے پروپر ایک یک جان ہو کے رہے سو اس کے لیے بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں مین بار سو پروائیڈیڈ ٹو سپورٹ دی میش اور مینٹین سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ اور مین بار ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس اس طرح میش سا بن جاتا ہوتا ہے نا یہ ہم نے مین بار پروائیڈ کی یہ ہم نے ڈسٹیبیوشن بار پروائیڈ کی یہاں سے ہم انیلڈ وائر اس کو کر دیتے ہیں سو ایک پروپرلی وہ ایک میش سا بنالے پروپرلی یک جان ہو جائے اس لئے بھی ہم ڈسٹیبیوشن بار اب بھی دیکھو اگر ہم ڈسٹیبیوشن بار نہیں یوز کرتے ہیں اگزیمپل کے طور پر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مین بار ہے سو جب ہم کنکریٹ پورنگ کر رہے ہوں گے یہ مین بار ہمارے پاس ادھر آ جائے گی تھوڑی سی سرک کے ادھر ہو جائے گی سو سنٹر ٹو سنٹر سپیسنگ ایک چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بینڈی مومنٹ ہیوی ہو جائے گی سو شیئر فورس ہمارے پاس آگے وہ اس کو کریکس ڈال دے گی سو بیسکلی ڈسٹیبیوشن بار کا ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ تیمپریچر ویریشن کی ویسے جو ہمارے پاس شرنکیج کونٹرکشن سٹریس جو ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کو انکاؤنٹر کرے کریکس کو ریڈیوز کرے کریکس کو ختم کرے اور اس کے بعد ڈسٹیبیوشن بار ہم پروائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپر ایمپوس لوڈ ہے وہ پروپرلی ڈسٹیبیوڈ ہو جائے اس کے بعد ہم پروائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میش جو ہے وہ پروپر اپنی پوزیشن میں رہے مین بار کے جو سنٹر سپیسنگ ہے وہ پروپرلی رہے سو بیسکلی یہ ریزن ہے مین بار اور ڈسٹیبیوشن بار میں یہ ڈیفرنس ہے اگر آپ سے کوئی بھی کوشن کرے آپ اس کو اگر اتنا بھی آنسر کر دیتے ہو نا سو وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ مارکس ضرور دے دے گا کیونکہ آپ کا کونسیپٹ کلیر ہوگا جب کونسیپٹ کلیر ہو فوراں سے وہ بچے کو پک کر لیتے ہیں ہم فوراں رکھ لیتے ہوتے ہیں اگر اس آرٹیکل ریڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہو میں نے پروپرلی آرٹیکل بھی پوسٹ کیا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ آرٹیکل بھی ریڈ اوٹ کر سکتے ہو کہ مین بار اور ڈسٹیبیوشن بار میں کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہو گیا سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو اور کوئی بھی مسئلہ ہو اس ویڈیو سے لیٹیڈ کوئی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سولف کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہو گا سو سٹے ٹیون بابائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں